وہ تاہیر ہارٹ میں ایزا منیجر کام کرتا ہے مینجمنٹ میں اس نے مجھے دو راتیں ایک دن اپنے ہاں جکڑے رکھا ان کے دادا کا نام مجھے یاد نہیں لیکن ان کے والی کا نام قریشن نورلحق صاحب ہے ان کی پیک میرے پاس موجود ہے اس کے علاوہ یہ کہ میں نے دو بار علیفہ مسرور احمد صاحب کو دو بار خط لکھا پہلی بار لکھا کوئی جواب نہیں آیا دوسری بار لکھا تو اس پر مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ تصویر ہم لوگ پورے شوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ٹی ایل پی کو پیچھے لگا دیں آپ کے یہ لوگ تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں آپ کی فیملی کو نہیں چھوڑیں گے آپ تو مرو گے آپ کی فیملی بھی مرے گی آپ کو ہم لوگ مار دیں گے خدا کا کہہ رہو گا آپ لوگوں پر صحابی رسول کے بیٹے صحابی رسول کے پوتے پر آپ سوری دوتے پر آپ وہ لگا رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں تحمد لگا رہے ہیں تو ساتھ میں میں نے یہ بھی لکھا تھا اس پر کہ اگر اگر آپ مجھے انصاف دلانا چاہتے ہیں تو میرا میڈیکل ٹیسٹ اور میڈیکل رپورٹس بھی کروا سکتے ہیں واضح ہو جائے گا میرے ساتھ بدفعلی کرنے والا کون تھا اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ پیسہ لے لو چپ کر جاؤ تاہری مہدی صاحب نے کہا پیسہ لے لو چپ کر جاؤ خطوطوں کے خطوط جو لکھے گئے ان کے جواب میں مجھے ہم دھمکی امیز کاز وغیرہ آئیں اور دھمکی دی گئی پولیس میں بھی کروانے کی کوشش کہا گیا تب میں نے کہا کہ میں اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروا لوں گا اور میں نہیں پھس ہوں گا تم لوگ پھس ہوگے ایک نہیں دو نہیں تین بار میں نے سائیڈ اٹیمپٹ کیا ہے فرس ٹائم میں نے کھدنا چاہتا تھا لیکن نہیں کھدا سوچا کہ اگر خدا اس زندگی میں اس دنیا میں مجود ہے تو قیامت کے دن یا قبر میں عذاب قبر تو مجھے ہی ملنا ہے فرحان منور کو تو کچھ ہی نہیں کہنے والا خدا اس دن فرحان منور کے لئے کیا کی کر دیا اس نے مجھے ہی سہنا پڑا نا تو میں نے کیا کیا کہ جھنگ آیا واپس اپنا ٹیل پی کے ایک فرینڈ ہے اس سے رابطہ کیا اس سے اسے لے کر گیا پارک وہاں جا کر اسے مکمل حقیقت بتائی احمدیہ جوائن کی ہے میں نے اور میں احمدی ہوں اس نے میری بات پر کیا یقین نہیں کیا میں نے نہ میرے پاس وہ تھی چندہ رسیدیں تھیں میں نے چندہ رسیدیں دخلی اسے تو اس نے کہا کہ تم تو واقعی احمدی ہوئے ہو اس نے کہ نماز قرآن پڑھو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اس نے مجھے کچھ نہیں کہا پھر میں فیصلہ باد گیا تو فیصلہ باد فیضان مدینہ گیا ہے ایک مدرسے میں نہیں دو مدرسوں میں گیا ہے پہلے مدرسے میں گیا تو انہوں نے نا مجھے کہا کہ آگے ہمارا ایک بڑا مدرسہ ہے وہاں پر مفتی صاحب اویس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جا کے اپنینا سوالات یہی دراؤ میں ان کے پاس گیا مفتی اویس صاحب کے پاس جا کر انہیں مکمل حقیقت بتائی انسیڈیڈ جو بھی میرے ساتھ سوری ہوا جو کچھ ہوا ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا میں صرف یہ بتایا کہ میں احمدی ہوا ہوں احمدی ہوں اس پہ کوئی پہشمانی نہیں ہے مجھے مجھے سزا چاہیے اس چیز کی کہ میں کیوں ہوا ہوں میں نے احمدیت کیوں قبول کی ہے انہوں نے مجھے نہ حیران کر دیا ٹیل پی کے والوں نے حیران کیا مجھے یہ کہہ کر نماز قرآن پڑھو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور مفتی اویس صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ تم ایسے کرو نماز قرآن پڑھو اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تم دماغی طور پر تھوڑے سے نہ سوچ و بچار کرنے سے آری لگ رہے ہو مجھے ٹھیک ہے ہم کسی کو ختم نبوت کے نام پر قتل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جو لوگ قتل کرتے ہیں ان لوگوں نے اسلام کو اسلام کی روح کو اصل پڑھا نہیں ہے تو انہوں نے مجھے جو یہ جواب دیا تو آج اس میں دو چیزوں کی تسلی ہوئی مجھے کہ ایک تو ختم نبوت کے نام پر آہم لوگ کسی کو قتل نہیں کر سکتے اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا آج تک ختم نبوت کے نام پر جتنے بھی احمدی قتل ہوئے ہیں وہ کسی مولوی نے کیے ہیں یا کسی مولوی نے کروائیں ہیں اس کے علاوہ مجھے یاد آیا اس نے مجھے یہ کہا تھا تم احمدی ہوئے اگر تم یہ پلیس میں جا کر یہ رپورٹ دو تمہیں زبردستی احمدی کیا گیا تب تم کسی کے خلاف کر سکتے ہو ورنہ تم جماعت احمدیہ کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں کر سکتے بکوز وائے جماعت احمدیہ کچھ بھی کرتی رہے وہ تمہارے سامنے سے گزر جاتا ہے وہ بھی انسان ہے وہ اس کو بھی جینے کا وہ اتنا ہی حق ہے جتنا مجھے ہے تمہیں ہیں تمہیں میں قتل نہیں کر سکتا تمہیں میں پولیس کے حوالے نہیں کر سکتا تمہارا مذہب تمہارا تبدیل کرنا تمہیں قتل کرنا قتن میرا کوئی حق نہیں ہے میری والدہ میرے بھائیوں میں سے کسی کو میرے ساتھ سہنے کے بارے میں نہیں پتا میں نے بتایا بھی نہیں جی جب میں اپنے گھر پہنچا سگرٹ کے جلیوے نشانات اور جسم پر اپنے بازو کے اوپر اب بھی ہلکا سا نشان رہتا ہے ابھی بھی رسیوں کا تو اس کے ساتھ جب میں گھر آیا تو مجھ سے پوچھا گیا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے تو میں نے یہ جواب دیا میرا ایکسیلنٹ ہوا ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا آپ نے اس کے بعد اس کی ایف آئی آر کٹوائی پولیس میں گئے یا آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا کوئی ڈاکٹر کی رپورٹ آپ کے پاس ہو پولیس پر کے پاس جانے کا سوال یہ ہے کہ مجھے فیملی کو انوالف کرنا پڑتا اور جیسا کہ پاکستانی سو سائٹی ہے پاکستانی سو سائٹی کبھی مجھے جینی نہیں دیتی اور یہ تو ایسا معاملہ ہو جاتا کہ قصور بھی میرا نہیں تھا اور سزا بھی مجھے مل جاتی تب میں نے ایف آئی آر نہیں کٹوائی ٹھیک ہے ڈاکٹر کے پاس گیا میڈیسن لی لیکن میڈیکل رپورٹ نہیں کروائی اسلام علیکم میں نے آپ کی بات سنی ساری مجھے یہ بتائیں کہ ابھی میں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ مولوی کہتے ہیں کہ احمدیوں کو قتل کرنا جائز نہیں انہوں نے بہت آپ کو تسلی دی ختم نبوت والوں نے لیکن یہ سلیمان تاثیر کا جو واقعہ وہا تھا صرف ہیلپ کرنے پر اس کو قتل کر دیا گیا اور پھر قادری کو جب جیل میں ڈالا تھا تو آپ کو پتا ہے کتنی عوام جنسی تھی باہر تھی اور کس طرح مولویوں کا غصہ تھا کہ اس کو جیل نہیں ہونی چاہیے اور اس کے پھانسی دینے پر کس طریقے سے کیا ملک پورے ملک بھر میں کیا کیا عذاب آیا تھا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولویوں نے آپ کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں آپ نے ان کے رشتہ داروں کو اس کے والد کو اس کے چچا کو یا جتنے بھی جتنے رشتہ داروں کا آپ نے ذکر کیا ہے آپ نے ان میں سے کسی کو انفارم کیا میں نے ساتھ میں یہ بھی اظہار کیا دریندے یہ دریندے کیوں ہیں دریندے اور ساتھ میں یہ بھی اظہار کیا قرآن قرآن کے لحاظ سے کہ قانون کے لحاظ سے کیا ہے کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے تو جاز قادری میرے خلال قادری نام تھا مجھے جاز قادری جو بھی ہو نام اس کا یاد نہیں ہے مکمل سلمان تصیر کا واقعہ مجھے یاد ہے آپ وہ جو عوام اس کو سپورٹ کر رہی تھی کیا آپ اس عوام کو یہ کہہ سکتی ہیں آپ قرآن مجید زبانی پڑھ کے دکھائیں آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں ہیں آپ قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھتے ہوں گے لیکن سمجھتے نہیں ہوں گے آپ ایسے مولوی بھی ہوں گے جو انہوں نے اس سے سپورٹ کیا اور وہ چاہتے تھے کہ اجاز قادری کو وہ نہ ہو سزا نہ ہو لیکن آپ ان مولویوں کا بھی کچھ آئیکیو لیول بھی چیک کر لیا کریں کیونکہ میں نہیں سمجھتا ان کا وہ اس لیول پر سوچتے تھے اور ایک این ایڈر ٹھنگ اگر آپ کسی بھی احمدی گروپ میں جا کر میری کہانی بیان کر دیں میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بیان کر دیں تو میں بھی مجھے جھوٹلایا جائے گا کہا جائے گا یہ جھوٹا ہے مولوی ہے آپ کو ان باتوں کا پتہ تھا کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی کہانی بیان کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے یہ مولوی ہے یا کہ پھر یہ بات میں آپ کو پتہ چلائیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا اور آرام سے خموشی سے آپ کیسے ربوہ چھوڑ کر واپس آگئے آپ نے کوئی ناظرِ اللہ وہ قضاء بورڈ اور وہ یہ امورِ اما سوری تو ان سارے عہدِ داران کو آپ نے آپ کو بتانا چاہیے تھا نا آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا وہاں سے ہمارے ساتھ ظلم ہوتے رہے ہیں ربوہ میں ہمارے ساتھ ہم لڑکیاں ہو کر ظلم سہتی رہی ہیں یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کہ ہم نے ربوہ میں پولیس کال کر لی تھی اور پولیس جونسی تھی آئی تھی سرگھوڑا سے پولیس آئی تھی اور امورِ اما والے دیکھتے کہ دیکھتے رہے گئے کہ ان لڑکیوں نے جن کو ہم کہہ رہے تھے کہ تحس نحس کر دیں گے تو انہوں نے پولیس بلالی تو آپ تو آدمی تھے آپ نے احسا کیوں نہیں کیا مجھے نام تو پتا ہے ان کے لیکن نمبر نہیں ایک تاہی مہدی صاحب تھے جنہیں میں نے یہ سب بتایا حقیقت جنہوں نے مجھے چپ رہنے کا کہا جب مجھے چپ رہنے کا کہا گیا تو مجھے خلیفہ صاحب کو خط لکھے انہیں بتایا اور مکمل حقیقت سے اگاہ کرنے کی کوشش کی میں میری یہ جو بہادری اس چیز کو میں جو اس کے پاس گیا مفتی وپیس صاحب کے پاس اگر شاید اگر میں نہ جاتا تو کبھی ان کی سوچ مجھے پتا بھی نہ چلتا کہ احمدیوں کو پاکستان میں قتل کرنا یعنی اسلامی لحاظ سے غیر قانونی ہے اسلامی لحاظ سے کہا جائے قرآن کی لحاظ سے ہم قتل نہیں کر سکتے وہ بھی انسان ہیں یہ مجھے تب پتا چلا ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ جو کورس تھا یہ جامعہ میں جا کے کرنا چاہ رہے تھے پر آپ نے کہا ہے کہ وہ تعلیم علیہ السلام میں انہوں نے کہا کہ پڑھنا شروع کر دو تو تعلیم علیہ السلام میں تو نارمل سکول ہے وہ اور جامعہ جو ہے وہ جامعہ میں ہوتی ہیں یہ پڑھائی جو مربی بننے کی تو آپ تو دوسری پڑھائیاں کر رہے تھے بڑے 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 جو آپ نے کہا تھا کسی ایسے پتہ نہیں اور کون سی آپ نے کوئی کورس وہ پڑھائیاں آپ نے کرنی تھی تو یہ تو جامعہ میں تو سات سال کا لمبا کورس ہے سیون یئرز کا دیکھیں ہم تو امدی ہے ہی نہیں ہیں اور ہم آپ کو جھٹلا نہیں رہے ہم آپ کو ایسے فیکٹ بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے اوپر گزری اور ہم نے جس طرح سے سلوک کیا ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا اور ہم نے اس کی ریاکشن میں کیا کیا قدم اٹھائے ہم عورتیں ہو کر لڑکیاں ہو کر یہ یہ قدم اٹھاتے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی فیملیاں جڑی ہوئی تھی مام باپ جڑے ہوئے تھے بچے جڑے ہوئے تھے ہزبنڈ شوہر وغیرہ جڑے ہوئے تھے ہم نے سب کا مقابلہ کیا اس طرح سے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی مطلب کہ ہمارے رشتے دار عزیز سب تھے ہمارے ساتھ تو پھر بھی ہم نے مقابلہ کیا چلو کینیڈا میں آکے شادی ہوئی اور اس کے بعد بھی جب احمدیت کا کالا مو دیکھا چیہرہ دیکھا خلافت کی حرکتیں دیکھی تو ہم نے کسی چیز سے باز نہیں آئے ہر وہ نکتے پہ جا کر اس پہ بحث کی اور آواز اٹھائی تو آپ اتنی دیر خموش کیوں رہے اور سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی بھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ اور بہن عزیز رشتہ دار بھائی جو ان سے ہم وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پتا تھا تو اس وقت بھی تو اگر آپ بتاتے تو انہوں نے کچھ نہیں کہنا تھا تو چلے اب بھی بتا دیں آپ اگر اب بھی بتا کے تو ایف آئی آر کیوں نہیں کٹا دیتے کہ اس وقت میرے پر یہ ایسے ظلم ہوا تھا تو ان سے اس کا بدلہ لیں کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہے یہ آپ کے پاس مفتی عویس سنام تھا ان کا اور فیضان مدینہ میں اہم رول یہ تھا کہ وہ مینجمنٹ میں تھے وہاں کے عالم تھے سب سے بڑے عالم جو کہا جائے تو وہ تھے تو ایک وجیح صاحب نے مجھ سے کہا کہ آج کل کے مولوی آج کل کے مولوی جو شوشل میڈیا پسند کرتے ہیں آنا پسند کرتے ہیں تو میں بھی انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے وہ کیا بھو رہے ہیں جھوٹ بھو رہے ہیں سچ بھو رہے ہیں وہ عوام کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ عوام کی اصلاح پسند ہیں جب ایسا ہے نہیں آپ نے کسی کو تو یہ بتایا ہوگا کوئی تو ایسا شخص ہوگا کہ جو اس وقت کی گواہی دینے کے لیے آپ کی تیار ہو جائے آپ کے پیرنٹس میں سے یا پھر ڈاکٹر پولیس والا یا کوئی مولوی جس کا نام آپ لے رہے ہیں کوئی بھی اس طرح کی کوئی کوئی ایک ثبوت کوئی دستاویزی ثبوت آپ کے پاس ہو تو ہونا چاہیے تھا آپ کو رکھنا چاہیے تھا دیکھیں یہ تو ایک چھوٹی سی کومن سنس ہے یہ سب ماں باپ بہن بھائی بچپن سے تربیت کرتے ہیں جو مطلب کہ ایڈلٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کی تربیت یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی اجنبی کے ساتھ نہیں جانا اور اگر کبھی واسطہ پڑ جائے کسی اجنبی کے شہر میں تو آپ نے کن کن چیزوں کو ملہوز خاطر رکھنا ہے تو اس میں یہ سب سے پہلی پراریٹیز دیتے ہیں کہ اپنے جاننے والوں کے ساتھ آپ نے دوسرے شہر میں جانا ہے جیسے پاکستان جیسے محول میں اور اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ نے جہاں پر بھی اپنا پڑاؤ ڈالنا ہے تو وہ سیف جگہ ہو یہ تو اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے یہ اس میں مذہب کا تعلق نہیں ہے کہ کوئی ایسے انجانے لوگوں میں نہیں چلے جانا اور ان کے اوپر اپنے بلیو نہیں کرنا کہ کوئی بھی کہے گا آپ مارے گھر میں آ کے رات رہے لو تو آپ نہیں سو سکتے یہ آپ کی ایک اپ برنگنگ کا حصہ ہے کہ آپ کو کیسے ریز کیا گیا ہے کہ آپ کی تربیت کس طرح سے کی گئی ہے کہ آپ کو بتایا ایک ٹرینڈ کیسے کیا گیا ہے از ایومن کہ یہاں پر منٹلی طور پر آپ کو ٹورچٹ کیا جائے گا آپ کو سائیکلوجیکل آپ کو ادھر بے رہ روی کی طرف لگایا جائے گا آپ کو ہر طریقے سے موڑا جائے گا آپ سولہ سال کے آپ ایک ٹین ایجر تو نہیں تھے نا تو کہ آپ کو کہا جا سکے کہ آپ نے کسی نے کہا کہ میرے گھر میں آ کے سو جو یہ میرا میں پتہ نہیں کسی صحابی کا بیٹا ہوں یا یہ ہوں تو اس نے ایک مکان دے دیا اور آپ سو گئے ان چیزوں کا بھی تو خیال کرنا تھا کہ آپ ٹھیک ہے کسی جاننے والے کے گھر میں جاتے اور سو جاتے تو وہ ہم مان لیتے لیکن ایک اجنبی کے گھر جا کر آپ نے اس طرح کیا تو یا دارو زیفت میں دارو زیفت میں کیونکہ وہ ایک پبلک پلیس ہے پبلک پلیس میں رہائش رکھنا زیادہ مناسب تھا بجائے ایک انڈویجیل گھر میں جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو کیا آپ کو ایسا فیل نہیں ہوا کہ یہ میری سیفٹی کے لحاظ سے غلط ہے یہ جو میں کر رہا ہوں آفٹر اس کے انسیڈنٹ کے میں نے اس کے آواز اس کے خلاف آواز فیس بک کے ذریعے پھلانے کی کوشش کی تو مجھے کہا گیا ایسے کئی لوگ کئی مولوی ہیں جو ہم پر الزام لگاتے ہیں الزام تم بھی انہی میں سے ایک ہو تو یہ حقیقت مجھے بعد میں پتا چلی کہ مولویوں کو کسی کو بھی کسی بندے کو بھی کسی احمدی کو بھی وہ کچھ سچ بیان کرے اس کو مولوی کہہ کر چپ کروا دیا جاتا ہے سیدرشہ چیما کے تاہیمیدی صاحب اور دوسرے تھے مختار احمد چینہ صاحب ان کا ان سے میری بات چیت ہوتی تھی گفتگو شنید ہوتی تھی تو یہ مجھے گائٹ کرتے تھے کافی زیادہ گائٹ کرتے تھے تو ان کو دیکھ کر ان کی باتیں سن کر میرا بھی دل کیا کہ میں بھی اس جماعت میں حصہ لوں اس جماعت کو پروان چھوڑھانے کے لئے کام کروں تو انہوں نے مجھے اپنی واقعات سنائے کہ ان لوگوں نے کہاں کہاں کام کیا کس کس کنٹری میں کام کیا افریقہ میں گئے امریکہ میں گئے افریقہ میں کافی مشکل حالات میں انہوں نے تبلیغ کی تو مجھے افریقہ کے حالات دیکھ کر ان کے واقعات سن کر بہت زیادہ نا افسوس ہوا بہت زیادہ وہ دل کی میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ان لوگوں کے لئے کام کروں ان لوگوں کی بہتری کے لئے کام کروں تو بہترین میرے پاس کچھ پلانس بھی تھے جس کو لے کر میں ان کی حالات واقعات صدھارنا چاہتا تھا تو انہوں نے میں نے ان سے کہا کہ کیا میں جماعت کے لئے اس طرح کچھ کام کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا اگر تم ازاد رہ کر کرنا چاہتے ہو اس میں تھوڑی پرابلم ہوگی اگر تم ربی بننا چاہتے ہو تو وہ بیسٹ ہے تو تمہیں تعلیم حاصل کرنی پڑے گی فرسٹ زیرو سے اور فرسٹ اور جو سیکنڈ تینگ یہ ہے کہ احمدیت کی تعلیم تین چار کتابوں پڑھ کر ہم حاصل نہیں کر سکتے زیرو سے حاصل کرنا پڑے گا اور سکول میں پڑھ کر وہ مکمل انفرمیشن حاصل کرنا اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ دینا اور اس کے بعد مربی بننے کا اپنا شوق سپنا خواب پورا کرنا چندہ رسید آفٹر انسیڈنٹ میں نے گین کی تھی اور جو فرسٹ چندہ رسید ہے وہ میرے پاس نہیں ہی سیدہ شاچیمہ کے بہن کے پاس ہے سیدہ شاچیمہ کو تو میں نے اگاہ کیا تھا اس سے اور ساتھ میں جو ڈاکٹر ہیں میبھی وہ مجھے پہچان لیں تو وہ تحریری ثبوت میبھی دے دیں یا پھر کچھ بیان کر دیں میرے بارے میں تو ابھی کتنا ارسا گزر چکا ہے تو ہو سکتا ہے ابھی بھی انہیں یاد ہو میرے بارے میں اور میرے حوالے سے کوئی ثبوت دے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اس بارے میں اپنے فرینڈ کو بتایا تھا اپنے ایک کزن کو بتایا ہوا ہے تو وہ اس چیز کا اس چیز کا ثبوت دے سکتے ہیں اس کے بعد میں اس چیز پر پشمان بھی تھا اپنے فیصلوں پر اس وجہ سے پولیس کے پاس جانے سے کترہ رہا تھا کچھ درب بھی رہا تھا فیملی کا کچھ وہ بھی تھا کہ فیملی کی طرف سے احمدیت کی طرف سے مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا مگر یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا فیملی کی طرف سے کیا رسپونس ہوگا اور سوسائٹی کی طرف سے کیا رسپونس ہوگا میں نے فرسٹ میں بتایا ہے کہ تاہر مہدی صاحب کے کہنے پر میں گیا تاہر مہدی صاحب کے کہنے پر میں نے کیا وہ کیوں کیا ایک شخص ہوتا ہے ایک انٹرنیشنل ہوتی سپورٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل مربی کی ایک بات ہوتی ہے اس کے کہے کا کبھی کوئی کہا جا سکتا ہے مربی ہے وہ بندہ عالم ہے وہ بندہ وہ بندہ جو چیز گائیڈ کرے گا مجھے جھوٹ گائیڈ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور اس بندے کے کہے پر میں چلا کیونکہ میرے پاس این ایڈر ون گائیڈنگ نہیں تھی گائیڈ لائن نہیں تھی جبکہ صحیح درشہ چیما صاحب کہتے ہیں کہ میرا سرف رازلالی بہت اچھا دوست ہے جانے والا ہے اور سمون کہ ان کے کسی بہنوی کا رشتہ دار بھی ہے یعنی اس کے بہنوی جو ایک نیدر لینڈ میں ہیں ان کا رشتہ دار بھی ہے تو تمہیں اس طرف جا کر رہنا چاہیے اب ایٹر ٹائم رات ہو جاتی ہے میں سوچتا ہوں میں کیا کروں تو سرف رازلالی نہیں رسپونس کر رہے تو میں کیا کروں تو میں کرتا ہوں یہ کہ اپنا فرحان منور سے رابطہ کرتا ہوں ایٹر ٹائم اور کر کے ان کے گھر چلا جاتا ہوں